جنتا ماغے جواب پلائن کرنے پر مجبور ہے یہ دوسرے راجوں سے شیکڑوں کلومیٹر دور پیدل ہی اپنے گھر کے لیے نکل پڑے ہیں پاؤں میں چھالے ہیں آنکھوں میں آسو ہیں اور دل میں کبھی نہ تھمنے والا درد ہے اپنے گھر پہنچنے کی آج میں نکلے مجدور کہیں چالی مخورت سے دن رات دو چار ہو رہے ہیں تو کہیں کاتل سڑک انہیں اپنا سکار بنانے کی یہ سب کے بھی سب سے دکھت پہلو یہ ہے کہ پلائن پر پولٹکس بھی جاری ہو رہے ہیں کرونا سنکٹ کے بیچ بھی چھتیز گھر کے راجنیتی پھیجا میں سیاسی گند بچھتی ہے اس دپیش سیاست کی دھری ان مجدوروں پر جاتیتی ہے جو اس سمیں دیش کے الگ الگ راجی ویپکش ہیں ٹیم ہو یا بس مجدوروں کی گھر واقسی کو لے کر سارے پیاس بیپکش ثابت ہو رہے ہیں ایسے میں سرکار کی قبائل پر بپکش بھی حملہ ورک ہو چلا ہے بپکش کا عاروپ ہے کہ سرکار مجدوروں کے ادھا سیدھائے چھتیز گھر میں عالم یہ ہے کہ کرونا کال میں بھی صوبے میں جم کر سیاست ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مرد پرنیش میں ہونے والے اپچھناؤں کی بھی مرد پرنیش نے چوبیس سیٹوں پر اپچھناؤں کو لے کر بشاک بچھنے لگی ہے بیجی پی نے سبھی چوبیس مدھانسوا سیٹوں پر اپنے بشتارکوں کو بھیجا ہے یہ بشتارک وہ ہے جو سنگھ کے کرمت اور پور کالک کار کرتا ہے کل ملاکرس انڈیا کے برچس والے گوالیا چمل سنبھاگ سے لے کر بھوپار بیچی بھی کفتر پر سبھی بگجنیتا پوری طرح سے شکریف ہو چاہے ہیں تو وہیں پھلاہ کانگریش اپچھناؤں کی تیاری کو لے کر جمینی اس طرح پر کمجور نظر آ رہے ہیں حالاکہ پور سیم کملنات لگاتار کانگریش نیتاؤں سے شمپرک ہوئے ہیں اور گروپ تریخے اپنے اپنے پر بشاک بچھا رہے ہیں پر مدھپردیش نے پندرہ سال بعد سبتہ میں آنے والی کانگریش کو پندرہ مہینے بھی سبتہ سکھ نہیں مل پایا ایسے میں دونوں ہی ڈلوں کے لیے یہ چوبی سبچناؤں سبتہ میں بنے رہنے یا پھر سبتہ کی واپسی کے لیے بہت ہی خاص ہیں جاہی رہے ان چناؤں کے پیڑاں سے پردیش سرکار کی تشلیم کی پہک ہو جیسا پھلا آل چلیں گے چھٹوگر جہاں پلائن پر پالٹک شروع ہو جیسا تو کورونا شنکٹ اور لاکڈاون کے بیچ ایک درد ہے ہر اس مزدور کا جو اس وقت اپنے گاؤں اپنے گھر واپس چلتا جا رہا ہے یہ بینہ تھے بینہ رکے بس چلتا جا رہا ہے لیکن سفر ہے کہ خط بنے کا نام ہی نہیں لے رہا مزدور چلے جا رہے ہیں کہ اگر موت بھی آئے تو اپنے گاؤں کی مٹی میں آئے مزدوروں کے حالت دیکھ کر کسی کا بھی دل پسیت جائے گا پر چھٹوگر میں اسی پلائن پر پالٹک شاری ہو گئے اس وقت مزدور دیش کے الگ راجعوں میں تھے ہیں ٹرین ہو یا بس مزدوروں کی گھر واپسی کو لے کر چھٹوگر سرکار کی تبایت جائے گا یہاں سرکار پر بپچ بھی حملہ بڑا ہے بپچ کا عروب ہے کہ سرکار مزدوروں کے پر ادھا سیدھ ہیں جس کپکے کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے وہ آج شڑک پر ہے ان کے نام پر سیاستی روٹیاں سیکھنے کا کاروبار جرور کھڑا ہو گیا چھٹوگر کی حراجنی پر لڑائی دلی تک جا پہتے ہیں جب مزدوروں کو ٹرین سے لائے جانے کے لیے بھوپس سرکار کی پہل پر کیمری ریل منتری پیوزکویل نے سوال کھڑا باہنی نے تب پور پکڑا جب کیمری ریل منتری پیوزکویل نے کہا کہ گیر بیجی تیساسیت راجعوں جن میں پرسیمبنگا جھارکھن چھٹوگر اور راجستان نے دوسرے راجعوں میں پھسے اپنے مزدوروں کی واپسی کے لیے پریاد پر سنکھا میں ٹرین چلانے کے انوتی نہیں گئے اس پر چرسہ کریں گے لیکن پہلے ہم دیکھیں گے اس ریپورٹ مزدوروں کی سدھ نہیں لے رہا حکمران میلو پیدر چلنے سے مجبور مزدور ہے پریشان کب تک مزدوروں کو لے کر راجنیتی کھرتے رہیں گے سیاست دھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اس مزدور کی جس کے پسینے اور محنت کی بدولت ہی ہر کسی کے گھر کی دیباریں بلند ہوتی ہیں وہیں آج بے بس پی سہرا سرکو پر پیدل چلنے کے لیے یہ مجبور ہے جب نہ ٹھکانہ رہا اور نہ ہی کام امید بچی تھی تو کیول اپنے گھر پہنچ رہی لیکن سسٹم کی خامیوں کے چلتے یہ امید بھی دھندری ہوتی چلی تھے تو یہ مزدور میلو کی نمبی سفر پر نکل پڑے ہیں جب میڈیا میں مجبور مزدوروں کی پیپسی کی کہانی آئی تو ستہ پر کعاویج کمرانوں کے ہوش اٹھ گئے اور مزدوروں کو لانے کے لیے پرین کی بیبستہ ہوئی لیکن چھتیزگڑ میں یہ پہل بھی سیاست کا شکاہ ہو گئی چھتیزگڑ کا مزدور ہے بھائی ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا پریبار کا حصہ ہے ہمارا بوٹر ہے اس نے ہماری سرکار بنائی ہے اب اس کے لیے یہ تنی سمیدنا تو جندہ رہنا چاہیے آرہ کے مکمانتری بھوپیش بھگیل نے ٹویٹ کر کے آروپ کا جواب بھی دیا انہوں نے لکھا ہے کہ چھتیزگڑ نے تیس ٹرینیں مانگی تھی لیکن ابھی تک ہمیں صرف چودے ہی ملی ٹرینوں کے لیے خریب ایک دشملہ ایک ساتھ کروڑ بھی ریلوے کو دیئے گئے کینٹریہ ویل منتری جی کا بیان تتہین اور آدھار ہی ہے چھتیزگڑ میں مزدوروں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے پیروں میں چھالے اور بچوں کے ننگے پاؤں کی دل دہلہ دینے والی تصبیریں بھی سسٹم کے خامیوں کو بیان کر رہی ہیں کیمرامین ریکھرام دیبانگر گخیاد آشیش دیباری سوراج ایکشریس رائے پار تو پلائنپ اور پارٹیک سسٹم پھر مدی پر سرچہ کریں گے کہ رائے پور سے ہمارے ساتھ جل گئے ہیں بی جے پی نے ترنیز قبطہ جی ہے اور تانگریس پرستہ راجن کی باری جی ہے آپ دونوں لوگوں کا بہت بہت ساغت ہے ہمارے اس خاص کارکم میں ساتھ ہی کرچہ میں ساتھ رہیں گے بریس پترکارانو پٹیل اور ہمارے سوراج چھتیل گھر کے سمپادر منوسیمت ہے کیلئی جی راجنی کی ہو رہی ہے مزدوروں کو لے کر کے اس سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں پترکارانو پٹیل جی راجنیتی ہونی تو نہیں چاہیے مگر دربھاگی سے جن کو راجنیتی ہی کرنا ہے جن کا لکھتی راجنیتی ہے کام دھام کرنا نہیں ہے وہ راجنیتی کرتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہے ان کو اور کچھ نہیں ہے تو راجنیتی کرنا ہے دراصل میں آپ کو جانکاری دے دوں تھوڑی سی جو آپ جو دکھا رہے ہیں ترپاٹھی جی اس میں سنسودھن کرنا چاہوں گا یہ آنکڑے تھوڑے پورانے ہیں میں آپ کو تاجے آنکڑے دے رہا ہوں راجنیتی سرکار کے کہ ہم نے 43 ٹرینیں مانگی ہے صدور جو ہمارے چھتر ہیں جہاں پر ہمارے 36 رل کے مزدور فسے ہوئے ہیں اس میں سے 9 ٹرینیں ابھی تک آ چکی ہے دکت کیا جا رہی ہے ہمارے یہاں جہاں پر پہنچنا ہے اس کی انمتی آوشک ہے اور ان کی ریکویسٹ تھوڑا ادھکی بات کہا ہوں یہ چاہیں کہ پورٹھی کروا کر کے آپ اس کو اپنے سمچار میں بھی دکھا سکتے ہیں کرناٹک میں پچھے چار دنوں سے ہم انمتی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے مدنے کو یہاں لانے دیا جائے ہم گدرات میں لگاتار تین دن سے انمتی مانگ رہے ہیں اور جمہوں میں تو عطی ہو گئی ہے گیارہ تاریخ گیارہ مئی سے ہم انمتی مانگ رہے ہیں اور وہاں پر انمتی نہیں ملی ہے 43 ٹرین کا پیسہ ترپاٹھی جی ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ ترسٹھ ہجار نو سو تیس روپے ہم ریلوے کو جمع کر چکے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ریلوے ہم کو جلدی سے جلدی ٹرین اپلبد کرا دے اور وہ راج جہاں سے آنے والے ہیں وہاں سے سہمتی دے دے تھوڑا سا تھوڑی سی شکایت جیسی میری مکہ منتری جی سے کافی لمبی اس معاملے میں چرچہ ہوئی میں بیٹھا تھا ان کے پاس آدھے گھنٹے بات کرتے ہوئے بہم مشکل چار گھنٹہ سو پا رہے ہیں وہ اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کیسی کیسی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی بانگیت دیکھئے ساٹھ ہزار سے اوپر مزدور ہمارے روڈ کے مادھیم سے آئے ہیں جس میں کچھ بسوں کی بیوستہ ہم نے کیا ہے باقی وہ بیشارے خود اپنا قرائے لے کر آ رہے ہیں دراصل اس کی بنیادی باتوں کو سمجھنا پڑے گا راجنیتی تو نہیں کرنا چاہتا میں مگر جس دن 22 تاریخ کو تالی بجوائے تھا آدھرنی پردھان منتری جی نے اور 23 تاریخ کی رات کو 8 بجے یہ گھوٹنا کیا کہ 23 مارچ 23 مارچ کی رات کو 8 بجے یہ گھوٹنا کیا کہ 12 بجے سے 24 تاریخ سے اب لاگ ڈاؤن ہے اور 21 دن کا لاگ ڈاؤن انہوں نے 13 اپریل تک کے لئے کر دیا اسی دن ان کو یہ تیاری کرنی تھی کہ ہمارے اتنے مددور جو کروڑوں کی سنکھیا میں ہیں وہ اپنے اس تھان تک کیسے پہنچ پائیں گے بیشارے اور اس دن نہیں کیا تو کم سے کم 13 تاریخ کو وہ یوجنا بنا کر کے اس طرح کی گھوستہ کرتے مگر پردھان منطری جی دیکھیں ترپاٹھی جی آج جو ورطمان ہے اس کا نردھارن تو بھوش کرے گا پانہ سال بعد دس سال بعد کہ کس طرح سے پردھان منطری جی رات کو 8 بجے آ کر کے نوڑ بندی کرتے ہیں بینہ تیاری کے رات کو 8 بجے آ کر کے 12 بجے سے جیسٹی لاغو کرتے ہیں بینہ تیاری کے اور ابھی تو اتی کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے یہ تیاری نہیں کی کی مزدوروں کو لانے کی بیوستہ کرتے اگر اسی سمائے سے یہ بھی یوجنا بنا لی گئی ہوتی کہ ہم کو اپنے مزدوروں کو جو صدور علاقے میں پڑے ہیں بیچارے ان کو لانے کی بیوستہ میں ابھی کہہ رہا تھا ابھی میرے ساتھ آسیس تیباری بیٹھے ہوئے تھے آپ کے یہاں کے ہم دونوں بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے میں ٹاٹی بند میں گیا تھا کہ جس طرح سے جھلا پرساست اکیلے رائیپور کی بات کر رہا ہوں رائیپور کلیکٹر نہیں دو بسوں کی بیوستہ کیا ہے اور تاریف کرنی چاہیے سکھ سمدائے کی رادہ سامی سمدائے کی اور ایک سمسطہ ہے جو سرکار سے کم پیسہ لے کر کے آناچ کی بھوجن کی بیوستہ کر رہی ہے تو ہم سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ نے جو آپ نے کہا ہے تھوڑا اتر بھی لے لوں گپتہ جی سے کیونکہ ابھی ہے سمائے ہے آپ کے پاس سیرا ہوگا ہاں تیواری جی اتر پر میرا اتر لے لیجے گا جی 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 بلکل بلکل یہ تو وہی بات ہوئی تھر تیواری جی کی نشط طور پہ دل خوص ہوا مسجدیں پیران دیکھ کر میری طرح خدا بھی کھانا خراب ہے دیرے جی چا کہیں گے تیواری جی کی بات پہ چاہییی ہے ان کا ایرے تماما تو جیسے ہیں صرف اور صرف راجل کی کرنا اور تثار درستے میں پورے دعوے کے ساتھ بولتا ہوں تثار درستے یہ لامڈاو کو پھیل کرنے کا پرہاست کر رہا ہے یہ اب آجلیٹک چلت رہا ہے اس کو راجل میں آئے ہوئی آپتہ سے پوری انا دینا نہیں ہے صرف اور صرف آج بھی چناؤ کی بات کرتے ہیں چناؤ کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں گھتا جی 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 مجدوروں کا درد ہے مجدور پیبر چلنے کو مجبور ہے مجدوروں کا راستے میں وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کتنے آپ بھی جانتے ہو کتنے مجدور کال کالویت ہو گئے ایسی سٹی میں اگر تیز تاریخ کو لاک ڈاؤن کے کرنے کے پہلے مجدوروں کو کیسے ان کے گنتبستان پر پہنچائے جائے یہ تیاری اگر ہوتی تو کیا آپ کو نہیں لاتا بہتر ہوتا آج ہی سوال نہیں اٹھتا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات کو تیوازی صاحب ابھی بات بتا رہا تھی کہ رائٹو کلیکٹر کچھا کام کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن بڑے 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 ڈجیابن سے چھکتے ہیں کہ تیرہ یوگیاں ہیں اس پردیس میں اینس اکرہ بڑا کام کرنا اسے کون ہی انا دینا نہیں ہے اینس کے لیے موپٹیز ریڈی تو سکت ہے آپ کو بتاتا ہوں سکتیز گر میں جو پرساو سے یہ کٹ پہنے جاتی ہے اس کٹ سے آپ کو بتا دو یہ جو مسجوروں کے ہی درشی کی بات کرتے ہیں میں نے اس بات کو کبھی نہیں کہنا چاہتا یہ لاکڈاون سیکرڈ کے سمیت کچھ مسجور سندر نگر شاک کے پاس پائے گئے ان کو کھانا کلا کر ہمارے پدا بھی کاریوں نے یوہم ہنچہ کے لوگوں نے پرشاہشان پہنے گھر کیا پرشاہشان نے کہا ہم ان کو چاہتے ہیں اور پتا چلا کہ میون اسکل کے سامنے میون اسکل کے سامنے ایک ہوتے میں چھوڑیا گیا ان میں سے ایک کونی بچے اگرکرچل کے بچے تھے جو بھولیا تھے تیلونا ہجارے تھے ان لوگوں کو بچانوں کو ہندین بولا نہیں یا ترہیم بولنا آتا ان کو پھر واعت میں ایک ہوتے چھوڑا جیا بجات کرتے ہیں ایک جنہ سے دوسری جنہ ایک جسی سے دوسری جسی ہر اپنی اپنا سکھ بھلا سال رہا ہے کون کام نہیں کر رہا ہے آپ کو بتاؤ سوال یہاں ہے کہ اگر لاکڈاؤن کرنے کے پہلے ٹرین چلا کے بچ چلا کے کیمرے کے پاس کتنی ہی بیوستائے ہوتی ہیں ان کو گنتب تک دیکھیں آج بھی لاکڈ کے قریب پہنچ گئی ہے پاسٹو کرونا پیسنٹ ہوتی سنچھا وہ سورہ نظر کر دیتے تو سائے دین نہیں ہوتا دیکھیں اُس دنوں پہ لاکڈاؤن was the first priority لاکڈاؤن کے ساتھ ان کو راشن دینا دیکھیں یہ کچھ دورہ راشن کی چلیتے ہیں لاکڈاؤن کرنے کے دیری ہو گئے اب لاکڈاؤن کرتے سمیں ایک ہفتہ کا آؤ سمیں دیکھتے لیکڈ ڈیری کرتے تھا اب لاکڈاؤن چالے ہو گیا مجدوروں پہ ہم جب اللہ رہا ہے لے جانا تاب ان کو ایک ہجار بہتے ہیں آج U.P. شعرکہ نے وہ پرمیشن دے دیا لیکن پرمیشن کے ساتھ انہوں نے جو چکھٹے لکھا تھا انہوں نے جو چکھٹے لکھا تھا اس کے ساتھ پوری فارگر چکھٹے تھی جگہی پہ dis peser وارگر نے چکھٹے لکھتے بلکر ایک چکھٹے ہوا دیا تو انہوں نے پہ ڈیری وارگ بڑڈا پہ موسیقی 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 پہلی بات تو یہ ہے سنسلے بار میں بتا دوں کہ یہ نریض گپتہ جی کو کچھ جانکاری چھو نہیں ہے لگاتار ہم جانکاری ہم انمتی مانگ رہے ہیں ایک بات دوسری بات نریض گپتہ جی نے یہ کہا موسیقی 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 ایک ویبستہ کیجئے آپ ایک ویبستہ کیجئے کہ جب میں بول رہا ہوں تو وہ نہ بولیں جیسے میں چھپ رہا ان کو پورا بول لیں دیجئے پھر میرے کو موقع دے دیجئے گا ان کو پورا جتنا بھراس نکالنا ہے اور ایک نیویدن تو یہ ہے آپ بولی آپ بولی تیواری جی ہاں میرا ایک تو نیویدن یہ ہے کہ بپتہ جی کی آواز ٹھیک سے آنی رہی گھر میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں یہ گھر میں دوبک کے رہنے کی بجائے یہاں سٹوڈیو میں آئیں اور بیٹھ کر کے چرچہ کریں تو ان کی آواز بھی تھوڑا سپس ہو جائے وہ سکائپ میں بیٹھتے ہیں تو آواز نہیں آتی ہے پھر سے بیچ میں بولیں پھر سے بیچ میں بولیں میں نے پھر سے بیچ میں بولیں پھر سے آواز آنے دیجئے یہی دکت ہے کل تک سنویے آپ تو شہر ہیں کل تک جو کہتے تھے مرنے کی پھرست نہیں ہے وہ مرنے کے ڈر سے پھر سب میں بیٹھے ہیں یہ حالت ہے ارے ارے چھوڑا ارے نریل کی بات آجا جائے نریل کی بات آجا جائے میری بات سن لو میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سن لو آواز تو سمجھ میں آئے کون کیا بول رہا ہے میری دو تین باتیں سن لیجے پھر پاٹھی جی میں دو یہ آدھا منٹ کا سمجھ لوں گا بلکل 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 ہاں آدھا منٹ کا سمجھ پردھان منتری کی آلوچنا کرنا بھائی کو راستا ہی نہیں ہے کہ میرے کو فانسی پہ لٹکا دے گا راجہ ایسی تو اس ستی نہیں ہے پردھان منتری گلتی کر رہے ہیں تو وہ گلتی کو اجاگر کرنا وپکش کے ناتے ہم لوگوں کا بھی کرتا بھی ہے ایک بات دوسری بات مزدوروں کو لے کر کے پورے ہندوستان میں منرے گا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ترپاٹی جی اکیلے پچیس پرتیشت اکیلے پچیس دسملوں کچھ پرتیشت ایکزیٹ ٹاکڑا میں بتا دوں گا مگر جو مزدور کام کر رہے ہیں پچیس لاکھ سے زیادہ اکیلے چھتیس گل میں کیوں کر رہے ہیں ننیانوے پرتیشت جو صدور ونواسی انچل میں جو ونوپچ کا سنگران کرتے ہیں وہ اکیلے چھتیس گل میں ہو رہا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کینڈر کی سرکار نے تھوڑی سی جیسے ابھی تو جون ریڈ جون رہے گا اورنج جون رہے گا گرین جون رہے گا یہ بھوپید بھگیل جی نے پردان منطری جی سے نویدن کیا تھا کہ کرپا کر کے آپ ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیجے نہیں تو رائپور میں جہاں ایک کیس نہیں تھا ہم ریڈ جون کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اب جا کر کے چوتھے چرنگ میں یہ کہہ ہوا کہ یہ معاملہ راج سرکار کو دے دیا جائے جی جی راج سرکار پوری جن پہداری کے ساتھ میں کام کر رہی ہے اور آلوچنا جن کو کرنا ہے وہ تو سواگت ہے بھائی آپ کا کام بھی ہے آلوچنا کرنا اگر کینڈر سرکار گلتی کر رہی ہے تو ہم اس کی آلوچنا کریں گے مگر اب ان کا ایسا ہے کہ ان کا سمجھ نہیں کٹ رہا ہے سمجھ ان کو کٹ رہا ہے اس لیے کچھ بھی کی کرپا کر کے سارے مہمانوں کو اس شوڈیو میں بلائیں یہ گفتہ جی کیا کیا بہت جور جور سے بول گیا کچھ آدھا تو تین چو سائی پلے نہیں پڑا بھی گفتہ جی ناراج جی میں کیا کیا بول رہے ہیں بچارے ناراج جی میں کیا بول رہے ہیں ناراج جی میں کیا بول رہے ہیں گفتہ جی پھر ہم منو جی سہی کنر بات کر لیں منو جی ناریس جی کیا بول رہے ہیں آپ بڑا سپس ہے جس سے ہم لوگ نہیں کرتے چنٹہ بھی کرتے جو کرنا ہے کرنا ہے تو حقیقت ہے جنٹہ پہ بیا کریں آپ کیا کرا سکتے ہیں کسی کائے کتا تھا چلی آپ آپ مجدوروں پہ مجدوروں کے دل پہ بولیے مجدوروں کی ببستہ کو لے کے بولیے یہ بدہ آلاکھ ہے مجدوروں کی ببستہ کو لے کر کے ہم مجدوروں کی ببستہ پاس کر رہے ہیں آپ نے پیر لگایا تو کوئی بات نہیں جب ہم نے دکھایا تو گھرا مانگ گئے مجدوروں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اس کو لے کر چسٹیکہ چپڑی کر دیا لوگوں نے مجدوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں راہو جی جن سلاتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ان کے کیندر کے دو منتری ایسے ہیں جن کے چہرے پہ ہمیشہ منحوسیت دکھتی ہے ایک سیتہ رمن جی ہماری آدھرنیاں ویت منتری جی اور دوسرے روی سنکر جی یہ ہمیشہ یدھ مطلب گمہیر اور گسے کی مدرہ میں رہتے ہیں ان کو اگر کہنا بھی ہے ویرویزل کے لوگوں کو تو وہ آپ شب دو بھر نہیں نہ ہوتے مگر ساری بات کر رہے ہیں سمدیدنا کیا ہوتی ہے ترد کیا ہوتا ہے اس کو اگر جاننا ہے تو بیٹھو مجدوروں کے بیٹھ جا کر کے اور اس کو محسوس کرو میں پچیس تاریخ سے پچیس مارک سے نکل رہا ہوں میں اور ستہاران جی شرما کی جوڑی ہم دونوں کی ہم لوگ نکل کر کے گریبوں کے بیچ میں راشن بات سے بھوم رہے ہیں میں ایک دن یہ جرور ہے کہ سارے قائدے قانون کا پالن کرتے ہوئے ماسک لگا کر کے جسٹینز مینٹین کرتے ہوئے نیم قائدے قانون کا پالن کرتے ہوئے گریب کی بھومی جا رہے ہیں آپ جائیں گے نہیں جس کی پھٹے نہ پیر بھوائی وہ کیا جانے پیر پھر آئی اس درد کو محسوس کرنے کے لیے ان کے بیچ میں بیٹھنا پڑے گا ابھی آسی اس تیواری کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا ہم دونوں بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے کہ کتنی بری حالت ہے ان لوگوں کو یہی کیندر سرٹار نے اگر بیوستہ کرلی ہوتی تو آج اتنی گرگتی نہیں ہوتی ترپاتھی جی جو مبدوروں کو درد بھوڑنا پڑ رہا ہے درد ہوتی ہماری بہن بزرد ماں ننے بچے اور اس کی گود میں اس کا چھوٹا بھائی ایک سال کا اور وہ سفر کر رہا ہے اس درد کو دیکھ کر کے جس کی آنچ میں آنکھوں نہ آئے وہ آدمی نہیں نت ہے اس میں انسانیت نہیں ہے وہ درد کو محسوس کرنے کی جتنی آلو چھنا ابھی نرے سوا چالو ہوگی نرے سی آنچے یہ بہت کرنا ہے کرنا نرے سی آنچے نرے سی یہ بھوپے جگہ جی کم سے کم ان کی تاریخ نرے سی کہ ہمارے ابھی ابھی ستائیس کیسہ یہ باہر کے آئے ہوئے ہیں نہیں تو چھتیز گھر کورونا سے پوری طرح سے مکت تھا ترپاتھی جی یہ اکیلا پردیش ہے جہاں بڑی شاندار طریقے سے کورونا پر نیمترن پایا گیا جی بلکل تیواری جی ایک منہ نرے سی آخر ہر دن ایک میری بات سن لیجے پرچی دن آج پندرہ مزدور ایکسیڈنٹ سے مرے آج ٹرین سے سولہ مزدور کٹ گئے آج بھوپ سے ایک مزدور مر گیا اس طرح ایسا کوئی دن نہیں جاتا ہے جس دن کی اس طرح سے ہوں اشید والی خبریں نہ آتی ہوں اس کا دوست اس کو دیتے ہیں ریزی آپ ہی بتا دیتے ہیں یہ دوست کا ویشہ دیتے ہیں یہ کو بہت بہت خیلی بتا دیتا ہوں یہ تو راجلی کی نہ کرتے تو یہ اس کی نظمیت نہیں ہوتی کیا کرایا آنم ناجر میں کیا ہوا وامے میں کیا ہوا یہ سب پروکیشن ہے دیر ونس نے اسے پھیل کرنے کا پریاد کیا گیا آپ کو بتا دیتے ہیں تیرہ ہوتے ہیں ملتی پرشت کے لگ یہ بھی کیا پرشتہ ہے باقی ڈاکٹرز پولیس پرشتھ ملتی ملتی تیرہ تیرہ ہوتے ہیں تیرہ راجلی کی کشریف رہے پار آپ دیکھیں کورنٹائن سینٹر بنائے ہوئے آئے لیبرس کے لیے مزدوروں کے لیے کورنٹائن سینٹر میں شراب سے لوگ مار پیس کرنے شراب پہنچ رہی ہے آرے ہو عبود میں تو یہ پوچھ رہے ہیں جو تیم سکت رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اب یہ انرگل بات کر رہے ہیں 16,650 کورنٹائن سینٹر گرمی لانچل میں ہے ترپاٹی جی اور 635 کورنٹائن سینٹر شہری علاقے میں ہیں اب یہ شراب کی بات کر رہے ہیں تو پردان مطری کے دور کر کے شراب کو بند کر وا دیتے نا کیوں کھلوانے والی سوٹی میں شراب کا نام کیوں رکھ بایا کندر لے یہاں تو کومہ اور پونڈ ویرام بھی وہی سے لکھ کر کے آرہے ترپاٹھی جی حالت یہ ہے دیجاستر میرے میں یہ تو پڑھے لکھے ہیں وکیل ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری شکتی کیندر سرکار کے پاس دی ہوتی ہے کپڑا دکان کو بند کر وائی اور شراب دکان کو کھو سکتے ہیں یہ لکھا ہے اور راجی بڑے جوگ ہیں مگر ان کے کاریال دلی بومبے کھلکٹا میں ہیں وہ پردان منتری کیئر فرم میں پیشہ دے رہے ہیں کیونکہ کاریال ان کے دلی بومبے کھلکٹا میں ہیں یہاں کی مٹی میں انہوں نے یہاں کھول کر رکھا ہوا ایک کار کھانا یہاں پانی استعمال کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں سے کام لے رہے ہیں مگر وہ چندہ دے رہے ہیں پردان منتری کیئر فنڈ میں یہ سب چھوچ نہیں کی یہ کیا ناست لگا کے بات کریں گے ان کی حالت یہ ہے کہ ایک ایک روپیہ بھی 36 گل کے لیے نہیں دیا ہے 36 گل کے لیے 36 گل کے پیسہ سارا کا سارا پیسہ انہوں نے پردان منتری کیئر فنڈ میں دیا ہے تو یہ انکہ چھتر اس دھرتی کے پرتی انکہ کچھ لگاو ہے کی نہیں انکہ لے جاتی ہے کہ اس دھرتی کے پرتی اپنے دائی سام مرمہ کر رہے ہیں یہ نہیں کوئی درد نہیں ہے انکہ دھرتی منو جی آپ بولیے وہ تو بولتا ہے نریز 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 سام 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 منو جی نریز جی ایک سام پر نریز کیا بول رہے ہیں جو سام پر نریز چھر چھوڑی منو جی آخر یہ پولٹی کہاں سے شروع ہوئی کیون جی سون نہیں تھا یہ راج نیتی ایک دوسر پہ آروپ لگانا مجدوروں کا درد ہے وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دل خلق ہوا مسجد ویران دے کر میری طرح خدا کبھی کھانا خراب ہے کہاں سے شروع ہوئی منو جی دیکھئے شروع تو لاکڈاؤن شروع ہونے کے بعد مجدور پیدل آنے لگے تھے اور سرکار نے بیوستائیں کی ان بیوستائیں کے سمیے سے سیاست شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر جتنے پرواسی مجدور جو یہاں فسے تھے جو دوسرے راجیوں کے یہاں کام کرتے ہیں ان کے لئے بیوستائیں یہاں پر بنائی گئی سرکار سویم سے سلسکھاؤ اور اسی سمیے سے اس ویسے پر لگاتار سیاست ہو رہی تھی اور اب جا کر یہ ایک بڑی سبسیہ کے روپ میں پریورتی ہوئی ہے جب لاغ ڈاؤن تین کے آخری آخری چرنوں میں جب پریاب دھیل دی گئی اور مجدور کافی دنوں سے پیدل چل چل کے جب اپنے راجیوں کے قریب آنے شروع ہوئے اس دور آن جس طرح گھٹنائے ہوئے اس کے بات سے لگاتار اس ویسے پر سیاست ہو رہی ہے لیکن وہی جیسا کہ آپ نے مطرح پرانے پرانے پتل آخری یہ ہو کیوں رہا ہے نمس پتے جی نمس پتے یہ ہو اس لی رہا ہے اب راجہ بی بات ہے کینڈی ری لی راجی منتی کے ری منتی اس رکویل کے اس میں راجلی کسی کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس میں راجلی گند اس لی آرہی کہ پرشیب بنگال راجستان اور چھپی اور نام لیا گیا جی ایسی اور سرکار کا نام نہیں لیا گیا جو بھاجپا کے سجلوگی ہوں یا بھاجپا کے مخملتی ہوں جبکی کرنا ٹکھنے کینسل کی مجدود نہ جائیں اوڈ دے کچھوں کہنے سے یہ بیواد مہتر جس مہتر جی 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 تو اس کے قرآن یہ اس کے سجلوگی وہاں بیواد پھولا بیواد تونوں طرف سے نہیں ہونا چاہی لیکن بیواد کیونکہ تین راجیوں کو سنین نام لیا جی آتا ہے جی 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 بولی تو اسی کارن ہوا ہے اور اس پرکار کے مسجوروں کا درس ہے یہ صحیح کہہ رہے تیوازی اس مجدے سے بہار نہیں ہے کہ مدبردیس میں آپ نے دیکھا چھتنا ریوان وہاں پولیس والوں پر لاتھی چالانے پڑی سرکار نے مجدیوں کو جاندی کی انمت ہی نہیں دی وہ مہار سیارے تھے دونوں جگھے ایک پارتی کی سرکار ہیں لیکن ان میں سمن میں نہیں پایا یہاں بھی دیتھنے کو ملا دیشے بارڈر پر ملینہ کے اس پاس سمن کے ابھاو میں سپرائے کی تیجے ہوئی ہیں اور دونوں سرکاروں میں سمن میں ہونا چاہیے لیکن جب تک ساماجی لوگ آگے نہیں آئیں یہ ساماج کی جمعید ہے جہاں ساماج کھنکٹن ہے اس پر اچھا کر رہے ہیں کہ تیواری بھی نام دیا کہ ساماج کیا کرے ساماج دوسر آگے تھوڑی دنیا پساس ساماج 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 کر رہے ہیں کہ کچھ دیرہ بہت بری بہت بری سرکار جمعید سرکار جن آپس سمن نہیں ہمارا سمج سواب تیواری بہت 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 کہ دوں کہ ٹرم کی گلامی اور ویدھائکوں کی نیلامی میں پندرہ دن برباد ہوئے ارون بھائی سالی سالی آپ بہت 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 دنواز منو جی آپ بہت دنواز پندرہ ایک اٹھ 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 جس کی حالت کیا کرتے ہیں جو دو سب بکی جس کی حالت کھڑا ہو جاتی ہوں چلی دھنیواز دھنیواز آپ لوگوں کا ہمارے سال چل سلی تو چھتیز گر میں پلائن پر پولیٹیس جاری ہے کل ملا کر مزدوروں کے در پر جم کر سیاست ہو سرکار کی قبائد پر وپکس قبار جاری ہے حالانکہ سیاسی رنگ کے بیچ مزدوروں کا در کہیں دھوڑلا ہوتا نگر آ رہا یا سوال یہ بھی ہے کہ ابھی سیاست جروری ہے یا مزدوروں کو پریاب سو سادل اپنے تکران مرحال سرکتی در کے بعد روح مدد پر کرتے ہیں جہاں چوبیس بیدھان سفا سیٹو پر ہونے والے اپنے 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 تیاری حالانکہ جمینی اس طرح پر بیجی اپنے 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 مہرے بچھا رہے یہ چوبیس اپنے اپنے تیاری سکتے ہیں کہ ستا کی آنے والے سمیں میں کس کے خار پر رہنے والی ہیں سب زیادہ مہت پور گوالی اپنے سنبھا کی سولہ سیٹے ہیں یہ سولہ سیٹے تیاری کریں گی کہ پردیش کے سبتہ کی کرسی پر ٹون رہے گا اگر یہ کہا جائے کہ کرونا سنکٹ کے پہلے مدد پردیش نے شروع